تم کسی کو مارو گے نہیں تمہاری قسمت میں لکھا ہے کہ ہر شام ہندوستانی ٹی وی چینل پر آکے ضلیل ہونا ہے بس اتنی تمہاری قسمت ہے ایک لائن میں ہم بولیں گے بکھاری ملک تو پورا وشو کے نام میں ایک ہی ملک آئے گا پاکستان ہم بولیں گے کٹورا ملک کسی سے بھی پوچھ کے جائیں گے بولیں گے پاکستان کٹاریوں اور کٹوروں پالوں کی نام لینے کی ضرورت نہیں پڑتی بھارت میں میڈیا ڈیبیٹ کا سطر دھیرے دھیرے گرتا جا رہا ہے ہم نے ڈیبیٹ میں نیتاؤں کو بھاشا کی مریادہ کو لانگتے ہوئے کئی بار دیکھا ہے وہ کچھ ایسے شبد بول جاتے ہیں جو سننے میں اچھے نہیں لگتے پر اب کی بار تو ڈیبیٹ میں گالی کا استعمال بھی ہونا شروع ہو گیا ہے ریپبلک بھارت پر بھارت چین کے مدے پر میجر جرنل جی ڈیبیٹ بکشی نے ڈیبیٹ میں موجود پیلیسٹ کے لیے کچھ اپ شبدوں کا استعمال کیا اس سے پہلے بھی ریپبلک بھارت کی ایک ڈیبیٹ میں جنگ کا محول بن گیا تھا اس ڈیبیٹ کو ارنب گو سوامی ہی ہوسٹ کر رہے تھے پر ڈیبیٹ کے اور روکنے کی بجائے ارنب نے یہ سب ہونے دیا بٹا صاحب آج میں کیا تھا آپ کیا آپ دکھائیے ان کو یہ تو لے کے آئے میرا تو تیار کھڑا یہ دیکھ یہ تیار کھڑا ہے تیرے تھوکیں گے آکے وہاں ایک ایک کو جیسے یہاں تھوکتے آسے تھوکوں گا میں تھوکنا جانتا ہوں فورس تو باد میں تھوکے گی پولیس باد میں تھوکے گی پہلے ہم تھوکیں گے یاد رکھنا خانستان دیا گتا ہے اے دے تیری ایسی دیتا چی اے دے تیری ایسی نفتہ دیا پترا اے دے تیری کھڑا آمین اے دے تیری دوائی جوڑے ہیں اے دے تیری اکستان بگردار اے دے کھڑا ہم اور پاکستان زندابان خانستان زندابان اے دے ناری کھڑا ہے اے دے مرہ بھر دیا چندتا چی چودری چودری ایک مٹ گورواریا 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 ریپبلک بھارت پر گورواریا بھی لگ بگ ہر ڈیبیٹ میں دکھائی دیتے ہیں جو کافی بار اپنے غلط بیانوں کو لے کر سرکھیوں میں بھی رہ چکی ہیں ایک ڈیبیٹ میں وہ بھی پاکستان کے نمائندے کو ٹوکتے نظر آئے عمر الطاف نے بولا ہم بھی ماریں گے تمہیں اندر آ کے ہم بھی ماریں گے عمر الطاف تم کسی کو مارو گے نہیں تمہاری قسمت میں لکھا ہے کہ ہر شام ہندوستانی ٹی وی چینل پہ آ کے ضلیل ہونا ہے بس اتنی تمہاری قسمت ہے ایک لائن میں ہم ماریں گے ہم پیٹیں گے دیکھو سنو ابھی بھی تم ضلیل ہو رہے ہو اس کے بعد تم کسی اور چینل پر زلیل ہوگے کل تم پھر ضلیل ہوگے اور پچھلے ایک سال سے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تم لگتا ہے زلیل ہوتے آ رہے ہو عمر الطاف تو اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تم کچھ کرو اس کا کوئی فرق نہیں سکتا دیکھو تمہاری قسمت وہ نہیں ہے کہ تم آ کے کسی کو مارو تمہاری قسمت ہے تمہاری قسمت ہے کہ تم ہم سے زلیل ہو اور کون ہے اگر ایک پوز کرے گا اور میں زلیل کروں گا یہ پارٹنر سے بیاد رکھنا اور لگتا ہے اگر ایک پوز میں ہمیلیٹ یہ بات میں ہندی اور انگلیش دونوں میں زلیل کر رہا تمہیں بھی اور تمہارا سواگت ہے تم شام کی ڈیبیٹ پہ بھی آنا اس کے علاوہ ریپبلک بھارت کے ڈیبیٹ میں اکثر پاکستان کو لے کر کافی اپ شبد بولے جاتے ہیں ایک ڈیبیٹ میں اینکر عمران خان کو لے کر ڈیبیٹ میں موجود پاکستان کو زمبودن کر رہے ادھیکاریوں کے سامنے اپ شبد بولتے ہیں ہم بولیں گے آتنگ کی ملک تو ایک ہی نام آئے گا کی پاکستان ہم بولیں گے کٹورا ملک کسی سے بھی پوچھ کے جائیں گے بولیں گے پاکستان بیٹاریوں اور کٹوروں پالوں کی نام لے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے ارے آپ لوگ کیوں اتنا بل بلا رہے ہیں آپ لوگ اس لئے بل بلا رہے ہیں کیونکہ ہم نے جا کے آپ کے ائر سٹرائک کر دی اب ہم نے جا کے آپ کو بتا ہے کی بھئی پیوکے جو ہے اب وہ پیوکے رہنے والا نہیں ہے اور آپ وہ پورا کا پورا ہندوستان لے لے گا اس لئے آپ کے جو آکا ہے چائنا جس کے سامرے آپ جو بھیک مان کے گئے ہوئے ہیں وہ آپ کو پیسے نہیں دے رہا ہے ارے دس گھنٹے بجلی اپنے راشتر میں دو پھر جا کے بڑی بڑی باتیں کرو دس گھنٹے بجلی نہیں دے سکتے ایسا نہ ہو جائے کہ تم ابھی بیٹھے ہو اس میں بجلی چلے جائے ریپبلک کی ڈیبیٹ میں اکثر انڈیا اور پاکستان کے نیتا اور ادھکاری موجود ہوتے ہیں دونوں کے بیچ ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے ایسی ہی ایک ڈیبیٹ میں اینکر پاکستان کے نمائندوں پر چلاتی نظر آئی چلاتی نظر آئی راجہ فیضال چلاتی نظر آئی راجہ فیضال گلوبل ڈیزگنیٹڈ ٹرریسٹ راجہ فیضال گلوبل ڈیزگنیٹڈ ٹرریسٹ کا مطلق سمجھتے ہیں یا اتنی پڑھائی بھی نہیں کیا آپ نے اتنی پڑھائی نہیں کیا آپ نے سر یہی تو میں کہہ رہی ہوں آپ پلیز بولیے میں چاہتی ہوں آپ یہ بات بولیں میں چاہتی ہوں پاکستان بے پردہ ہو یہی ہے سوچ پاکستانیوں کی سر ویری گوڈ بولیے اور بولیے this is this is پاکستان this is پاکستان this is پاکستان what you're saying آپ کے لئے آپ کے ٹرریس ہیرو ہے آپ نے ڈیبیٹ میں دیکھا کس طرح نیتہ ہوں اینکر ہوں یا آرمی جرنل بھاشا کی مریادہ دھیرے دھیرے بھولتے جا رہی ہیں ڈیبیٹ میں دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں اور دوسرے کو نیچہ بھی دکھائے جا رہا ہے کیا ہمارے بھارت میں ڈیبیٹ کا سطر اتنا زیادہ گر چکا ہے بیرو ریپورٹ پنجاب ٹوڈے ٹی وی